اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ہم دیکھ رہے تھے علامہ محمد اقبال کا سوانی خاکہ آج اس کا جو آخری لیکچر ہے انیس سو اکتیس سے انیس سو اٹیس تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو اکتیس کو علامہ محمد اقبال نے اپنے زندگی جو ہے کا سفر کس طرح سے گزارا انیس سو اکتیس کو وہ دوسری گول میز کانفرنس یہ قویشن آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ دوسری گول میز کانفرنس کے لیے لندن گئے تھے اور پھر وہ انیس سو اکتیس کو ہی واپس بھی آ گئے تھے اور جو ہی وہ دوسری گول میز کانفرنس کے لیے لندن گئے تو انہوں نے وہاں پر کئی اسلامی ممالک کے اقابرین جو تھے ان سے بھی انہوں نے ملوکات تھے پھر انہوں سے اکتیس کو مسلمانوں کا وفد سے وہ الگ ہوئے اور غلام رسول مہر کے حمراہ انہوں نے واپس کا سفر شروع کیا واپس پر وہ روم بھی پہنچے اور اس کے بعد جب وہ پاکستان واپس آئے تو پھر پاکستان سے انہوں نے افغانستان کا بھی سفر کیا اور امیر امان اللہ خان جو کے سابق شاہ افغان تھے ان سے وہ ملے تھے جو ہی وہ گول میز کانفرنس واپس ہوئے تو وہ اٹلی میں میں سنونے سے بھی انہوں نے ملاقات کی اطالوی اکیڈمی جو تھی اس میں بھی انہوں نے کچھ لیکچر دیئے اور پھر واپس آتے ہوئے وہ ملیسری رہنماؤں سے بھی ملے اور جمعیت شابان مسلمین کے کارکنوں نے انہوں کا بہت اچھا استقبال بھی کیا پھر وہ کارا پہنچے کارا میں انہوں نے مختلف جو مسلمانوں کی انجمہ نہیں تھی ان کے رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی براستہ ٹرین وہ کارا سے بیت المقدس موچے مفتی عظم امین الحسینی اور دیگر فلسطین زومہ سے وہ ملے محتمی عالم اسلامی کے اجلاس یہ شروع ہو چکے تھے ان کی عالویدائی تقریر بھی ہونے کی اور بلاخر انسو قتیس کو ہی وہ اور لاہور واپس آئے اور انسو بتیس کو آجیوید ناما ان کی جو فرسی کتاب ہے جو کہ فینٹسی کی بنات بھی لکھی گئی ہے جس میں وہ اپنے پیر آرومی کے ساتھ وہ اسمانوں کا سیر کرتے ہیں انیس سو بتیس میں ہی جو تھی جو تھی جو تھی جوید منزل لاہور میں وہ بھی شروع ہوئی جو انسو چوتیس میں مکمل ہو گئی تھی انیس سو بتیس میں ہی اسلامیک رسرچ انسیسٹیوٹ لاہور نے یوم اقبال منایا جس کے دو اجلاس ہوئے انیس سو بتیس کو آل انڈیا مسلم لیگ کی کانفرنس کے اجلاس کی صدارت بھی کی اور صدارتی خطوہ بھی دیا اور گول میں اس کانفرنس جو تھی دوسری کے اس کے بھی مدرجات انہوں نے وہاں پر پیش کیے انیس سو بتیس کو سب سے پہلے جو ہے اقبال نمبر یہ بھی کوئی چناتا ہے کہ سب سے پہلے کس رسالے نے اقبال کا نمبر جو ہے نا اقبال نمبر شائع کیا وہ اے نیرنگ خیال یوسف حسین خان انہوں نے شروع کیا تھا بیسے نیرنگ خیال جو موزمین کا مجموع ہے وہ محلونہ محمد حسین آزاد کا بھی ہے جس کے اندر سات موزمین ہیں انیس سو بتیس کو پھر تیسری گول میں اس کانفرنس کے لیے وہ انگلستان روانہ ہوئے لندن پہنچے وہاں پر انہوں نے اپنا خطاب بھی دیا جس کا عنوان تھا کیا مذہب کا امکان ہے تیسری گول میں اس کانفرنس کے بعد اقبال نمبر کو لندن سے روانہ ہوئے اور فرانس گئے فرانس سے وہ ہنری برقسان سے ملے یہ بھی کسن آتا ہے جب وہ واپس جا رہے تھے تو ہنری برقسان سے ملے چونکہ وہ دوسری گول میں اس کانفرنس کے دوران تو محسولینی سے ملے تھے شاید افغان سے ملے تھے پھر انہوں نے فرانس کے اندر تین ہفتے گزارے پھر سفین کی سیاحت کے لیے پہنچے سفین جا کر وہ مسجد کرتبہ پہنچے مسجد کرتبہ میں انہوں نے نماز بھی ادا کی تھی غرناطہ اشبیلیا میڈٹ کئی دیگر جو تاریخی مقامات ہیں انہوں نے وہاں جا کر سیر کی ان کی مشہور زمانہ نظم بھی ہے جو کہ ترقیب باندھ میں ہے مسجد کرتبہ جو کہ ان کے بالے جبریل مجموعے کے اندر ہے اور مسجد کرتبہ وہ انسو تین تیس میں انہوں نے نماز دا کی نفل ادا کی حسبانیہ میں قدیم اسلامی اثار جو ہیں جیسے مسجد کرتبہ اسے وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ایک لیکچر بھی دیا سپین انڈ انٹلیکچول ورڈز آف اسلام پھر وہ واپس اللہ ہورائے اور انیس سو تین تیس میں ہی جامعہ ملی دیلی میں جا کر انہوں نے خواضی راؤف پاشا کے دو خطبات دیئے اور کنفرنس کی صدارت بھی کی آج کا لیکچر انس سو تین تیس تاکہ ہے بکیہ جو لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ انس سو تین تیس تیس انس سو ارس تک لے جائیں گے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو کمجاب رکھے اگر آپ ہماری یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ اس کو شیئر کریں تاکہ دیگر دوست بھی اس سے استفادہ لیں بکیہ اللہ نگے بان تاکہ دیگر دوست باست کسید تاکہ ہے موسیقی